پندرہ جولائی دوہزار سولہ ترک آرمی کے ایک دھڑے نے اپنے ہی ملک کی حکومت گرا کر مارشللہ لگانے کی کوشش کی جو کی ناکام ہوئی ترک فوج کے اس ناپاک عظم کے پیچھے دو سو اکیامن نحت شہری اپنی جانگوا بیٹھے جبکہ بائیس سو لوگ شدید زخمی ہوئے پندرہ جولائی کی رات دس بجے انکرہ اور دار الحکومت استمبول کے لوگوں نے اچانک جنگی تیاروں اور فائرنگ کی خوش ربہ آواز سنی لوگوں نے گروں سے باہر نکل کر دیکھا تو ہر طرف میدان جنگ کا سما تھا جنگی تیاریں نہایت کم ہائٹ میں اڑ رہے تھے سڑکوں اور ریاستی اداروں میں فوج نے قبضہ کر رکھا تھا مارشللہ کے خلاف اٹھنے والوں کو کچلنے کے لیے ٹینک سے لے کر جنگی تیاروں تک سب میدان میں اتار دیا گیا تھا ترک قوم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے شہر میں آج وہ کیا رہا ہے اسی دوران فوجی تیاروں نے پارلیمنٹ، اہوان صدر اور دیگر ریاستی بیلڈنگز کو بم گرا کر تباہ کر دیا اور ٹی وی چینلز کو بروڈکاسٹنگ روکنے پر مجبور بھی کیا یہ سب دیکھ کر عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی جن پر آرمی نے دل کھول کر گولیاں چلائی ڈیٹھ گھنٹے بعد یارہ بج کر تیس میرٹ پر ترکی کے وزیر آزم نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ باگی فوجیوں کا ایک ٹولہ گیر آئینی طور پر ترکوں کی حکومت الٹنا چاہتا ہے انہوں نے مزید کہا اس واقعے کے ذمہ داران کو باری قیمت جکانی پڑے گی بارہ بج کر تیرہ منٹ پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے ٹی وی چینل سین این کے ذریعے عوام سے درخواست کی کہ وہ فوج کے خلاف اپنی طاقت آزمائیں اردگان کی درخواست کے بعد ملک میں حلچل مچ گئی بس جدو میں اعلانات ہونا شروع ہوئے کہ عوام فل فور اپنی فوج کے خلاف محاز آرائی کے لئے گھر سے باہر نکلے چند ہی لمحو بعد ترکی کی تمام عوام اپنی ہی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی عوام نے خوب ساری گولیاں کھائی ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر خود کو کچل ڈالا لیکن باگیوں کو اپنی آزادی چھیننے کی اجازت نہیں دی المختصر رات کے تین بج کے بیس منٹ تک ترکوام نے فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اپنی آزادی کا پرچم لہرا کر فوجی باگیوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ کبھی بھی ان کی آزادی پر جبرن قبضہ نہیں کر سکتے ترکوں کی اس جنگ پر آپ کیا رہ رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں